موسیقی 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 انسانی زندگی کا اول و آخر حدف اور مقصد مالک کی بارگاہ تک پہنچ جانا ہے انسان کے سفر حیات کا آغاز بھی وہی سے ہوتا ہے اور اس کا سفر واقعی تمام بھی اسی منزل پر ہوتا ہے انہا للہ یہ آغاز سفر ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ انتہائی سفر اگر کوئی انسان مالک کی بارگاہ سے چلا اور اسی دنیا میں گم ہو کر رہ گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی ادھوری رہ گئی مکمل نہ ہو سکی فرور لگار عالم نے خود کائنات کا مزاج بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ اگر آپ اس گردش کائنات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تکمیل کائنات کا راز ہی اسی میں ہے کہ جو افتداء ہے وہی انتہائی اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے ایک نقطے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے جو فاصلے شمار کیے جاتے ہیں تو دنیا میں دو طرح چیزیں پائی آتی ہیں ایک وہ جگہ ہے جس کو مسطح کہا جاتا ہے جو برابر ہوتی ہے اور ایک وہ جگہ ہے جس کو مدور اور گول کہا جاتا ہے ان دونوں کا بنیادی فرقی ہوتا ہے جو جگہ برابر سطح والی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ آغاز کی جگہ الگ ہوتی ہے انجام کی جگہ الگ ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ حال ہے آپ اس کونے سے اس کونے تک جانا چاہیں تو ابتدا کے لئے وہ جگہ ہوگی انتہا کے لئے یہ جگہ ہوگی باپس جانا چاہیں تو ابتدا کے لئے یہ منزل ہوگی انتہا کے لئے وہ منزل ہوگی تو جہاں کی خطہ برابر کی ہوتی ہے اس سفر کا خاصتہ ہی ہوتا ہے کہ نقطہ آغاز الگ ہوتا ہے اور نقطہ انجام الگ ہوتا ہے مگر جو کوئی چیز گول اور دائرے میں ہوتی ہیں تو اس کے لئے نقطہ آغاز اور انجام الگ الگ نہیں ہوتا ہے جہاں سے سفر شروع ہوگا وہیں جا کے تمام ہو جائے گا مالک کائنات نے اس کائنات کو بنایا اس کائنات کی ہزار شکلیں ممکن تھیں بنانے والا علا کل شہین قدیر ہر شہر پر طاقت رکھنے والا قدرت رکھنے والا کوئی اس کائنات کو کیسا بھی بنا سکتا تھا مگر اہل فلسفہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں سب شکلیں مرکب قسمتی ہیں لیکن ایک شکل ہے جس کو بسیط کہا جاتا ہے اور وہ ہے دائرے والی شکل گول جاتا ہے اور اس کے بسیط ہونے کا راضی ہے یہ اس میں دو نقطیں الگ الگ نہیں ہوتی ہیں ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اسی کو ایک وقت میں نقطہ آغاز کہا جاتا ہے اور دوسرے وقت میں اسی کو نقطہ انجام کہا جاتا ہے تو مالک کائنات کیونکہ واحد تھا اہت تھا اکیلہ تھا اس میں کسی طرح کی دوئی نہیں ہے کسی طرح کی ترکیب نہیں ہے کسی طرح کی تعلیم نہیں ہے لہذا اس نے کائنات کو بنایا تو ایسا بنایا جس میں وحدت کی نشانیاں پائی جاتا لہذا پوری کائنات کی شکل اس نے ایک یہ قرار دی ہے جس کا نام ہے دائرہ یہ وجہ پرانے دمانے میں جب اتنے آلات نہیں تھے اتنے وسائل نہیں تھے تحقیقات کی دنیا اس کا ترقی یافتہ نہیں تھی تو اس دمانے میں یہ سات آسمان جو کہہ جاتے ہیں ان کی مثال کتابوں میں ایک ہی مثال دی جاتی تھی کہ اگر ساتوں آسمان کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے اور اس کے لئے ممکن نہیں ہے کہ آسمان پر جا کے آسمان کا حال دیکھے تو یہاں سے یوں پہچان لے یہ ساتوں آسمان جیسے پیاز کے چھلکے یہ پرانے دمانے میں علم حیرت میں مثال دی جاتی تھی کہ ساتوں آسمان کو یوں پہچان لے جیسے پیاز کے چھلکے ہوتی ہیں ایک چھلکے گوتار دیا دوسرا نکالایا دوسرا گوتار دیا تیزہ نکالایا اور یوں ہی سلسلہ بسلسلہ اسی طریقے یہ کائنات بنی یہ پہلا آسمان اس کے اوبر دوسرا آسمان اس کے اوبر تیسرا آسمان سات زیادہ کم بہرحال ایک پورا سلسلہ ہے لیکن سب ویسے ہی ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں کہ پیاز کا چھلکہ ایسا نہیں کہ ایک طرف ہوتا ہو ایک طرف نہ ہوتا ہو یعنی درمیان میں وہ پیاز کا بنیادی حصہ ہے اس کے اوپر یہ چھلکے ہیں جو بطور غلاف چرہا دیئے گئے ہیں ادھر بھی ویسے ہی ہے یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پر ایک آسمان ہے اس کے بعد دوسرا قیم بھی تیسا شامیان آئے یہ ایسا نہیں ہے آپ درمیان میں معلق ہیں یہ بات لوگوں کے خیال پیدا ہوتا ہم تو الحمدللہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں باقی سارے آسمان ایک کے بعد ایک تہبتہ یوں ہی ہمارے سر پر شامیانہ لگا دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے آپ درمیان میں فضا میں معلق ہیں اور یہ آسمان جیسے آپ کے سر کے اوپر ہے ویسے ہی آپ کے قدموں کے نیچے بھی ہے درمیان میں جیسے گھٹھلی ہے اس کے جرد جیسے لگے ہج دوہا دیئے گئے ہیں یہ تہہ کرنا ہی آج مشکل ہے اور آج کے زمانے میں تو خیر مشکل نہیں ہے ہر آدمی جانتا ہے مثلا ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں ہم نے زمین کو کھوڑنا شروع کیا کچھ دور جانے کے بعد پانی ہی کلا ہے ہم یہ سمجھئے کہ شاید اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہماری زمین میں اوپر مٹی ہے نیچے پانی ہے لیکن آپ یوں ہی کھوڑ کے چلے جائیں تو آخر ایک منزل ہوا آئے گی جب معلومہ کہ آپ خالی پانی میں تہر رہیں ایسا نہیں کہ پانی کہیں کونے میں رکھا ہوا ہے اور آپ نے کھوڑ کے پانی کو نکال لی آئے تو اس کے بعد بھی کہیں زمین پائی آئے گی ہے ایک منزل ہوا آئے گی جہاں آپ زمین سے گدر جائیں گے اور معلومہ یہ پورا گیم ہے جو پانی کے اندر جال دیا گیا ہے یوں ہولت پر رہا ہے گھر کیا آپ نے اس کے بعد ہمارا خیال ہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں ہمارے سر پر ہوا چل رہی ہے یعنی پہلے ہم اور ہمارے سر پر ہوا لیکن ایک منزل ہوا آئے گی جب آپ زمین کے نیچے گزرتے چلے جائیں گے تو یہ جگہ وہ بھی آئے گی جہاں معلومہ زمین آپ کے تمام ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہوا ہی ہوا پائیتی ہے یعنی جیس میں آپ معلق ہیں ادھر بھی ہوا ہے ادھر بھی ہوا اس کو قرآن عرض کہا جاتا ہے یہ زمین درمیان میں ہوا ہم معلق ہیں اور یہ ہی نہیں سب ہی معلق ہیں کسی کی کوئی جگہ نہیں ہے کسی کی کوئی بساط نہیں ہے کسی کوئی قرار نہیں ہے یہ تو ہر آدمی خالی چار کے زمین پر خالے ہونے کے بعد سمجھتا ہم مستقل ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہو گئے ہیں آپ میں اپنی دنیا کے خالی ہوا میں ہو گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہیں یہ کلن فی فلکی ازبہون یہ کتنی صحیح تابعہ قرآن مجید میں کی ہے یہ جتنے آپ یہ کہنے چاند سورہ ستارے جتنے ہنگامہ یہ نظر آ رہا ہے یہ سب کیا ہیں کلن فی فلکی ازبہون یہ سب ایک نئے ایک پلک میں ایک نئے ایک دائرے میں تہر رہی ہیں تہر رہی ہیں تہرنے والوں کا آپ جانتے ہیں اس کی کوئی جوٹسو ہوتی نہیں زمین پر کھڑے ہونے والے کے جو جگہ ہوتی ہے لیکن تہرنے والے کوئی سی جگہ ہے تو پانی کے اوپر ہے کبھی یہاں کبھی وہاں موج دھر لے گئے اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں تمجھے کہ یہاں پر ہم قائم ہو گئے اس کے لئے کوئی قیام نہیں ہے تو جیسے ہمارا قیام پانی بنی ہوتا ہے بسی پوری فضا میں چال سورہ ستارے پائے جاتے ہیں کیا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب کا حال ایک ہی ہے کسی کے لئے کوئی ثبات کسی کے بعد سے کوئی قرار کسی کے لئے کوئی جگہ ایسی ہو جہاں کہا جائے یہ سب یہاں قائم کر دیا گئے ہیں کچھ نہیں ہے سب فضا میں مولق ہیں یہ پوری کائنات ایک فضا میں مولق ہیں اور مولق بھی کہتے ہیں اگر ہم اپنی عوقات کو پہچان لیں واقعہ یہ ہے تو قدرتِ خدا کا بھی اندازہ ہوگا اور رحمتِ الٰہی کا بھی اندازہ ہوگا ہم دیز زمین پر رہتے ہیں اور نہای سکونت 여기까지 سب بیٹھے ہوئے ہیں آپ سکونت سے بیٹھے ہوئے ہیں مگر کیا زمین بھی سکونت سے بیٹھے ہوئی ہے ایک لمحے کے بعد سے اگر یہ زمین تھیر جائے ایک سکنڈ کے بعد سے اگر یہ زمین تھیر جائے پہще رہی جیسے ہم اور آپ زمین پر سکونتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تھیر جائے یہ کائنات لمحوں میں پناہ ہو جائے گی اس کے باقی رہنے کا کوئی مکان نہیں یہ تو خالی ہم بیٹھے ہوئے ہیں مگر گردشیں سب چل رہی ہیں زمین اپنی گردش میں ہے چاند اپنی گردش میں ہے سورج اپنی گردش میں ہے سب چکر لگا رہے ہیں یعنی اگر آپ باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو خیال کر رہے ہیں کہ آپ زمین پر کھڑے ہیں در حقیقت آپ زمین پر نکلے ہیں آپ زمین کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں اور زمین آپ کے اوپر ہے ہم نے اپنی عوقات پر پہچانا کہا ہے اور یہ جتنا بڑا جائل ہوتا ہے وہ اتنا ہی مغرور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ہم بھی کچھ ہیں ہماری بھی عوقات ہیں تو کسی دیشنی بات ہے آپ کے گیرد خرید لیئے اور یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے آتے ہیں آدمی کے شکل میں جانور کے شکل میں ان سب کو لاکے گیرد پر چھکا دیئے ایک طرح آدمی کو لگا دیا ایک طرح آپ نے جانور کو چھکا دیا ایک طرح درق کو چھکا دیا اس کے بعد گیرد کو بھمانا شروع کی تو یہ آدمی جس کو آپ نے اس کے اوپر چھکا دیا ہے یا اسے کی ان کو چکر دیا اب یہ آدمی کہاں ہے یہ اوپر آدمی نیچے مغرد کیا گر گیا گرا تو نہیں کیوں اس لئے کہ آپ نے جو مادہ استعمال کیا یہ گون لگا دیا ہے مثلا وہ اس کو رکے ہوئے ہیں ہے واقعا وہ الٹا سر کے بل کھالا ہے مگر گر نہیں رہا ہے اور وہ پھر وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہم پہر کے بل کھڑیں یا جیگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ دھر کا مندر دیکھنے کے بعد وہ پھر یہ سمجھے گا کہ زمین ہمارے پہروں کے نیچے ہے اور الحمدللہ ہم شکل سے کھڑیں ہیں حالانکہ واقعی یہ ہے ایک نمہے میں جیسے ہی آپ نے اسے ایک جین کو چکر دیا والا جو صاحب اوپر کھلے ہوئے تھے وہ صاحب سر کے بل میٹے رٹکے ہوئے ہیں مگر کیونکہ پہلے بھی ان کے پہر زمین سے متصل تھے اور اب بھی ان کے پہر زمین سے متصل لہذا ان کا خیال یہی ہے کہ ہم پہلے بھی کھلے تھے اب بھی کھلے ہیں حالانکہ واقعی یہ ہے کہ نہ پہلے کھلے تھے نہ کھلے ہیں ادھر والا پہلے دیکھ رہا تھا تو سر کے بل دکھائی دے رہے تھے ادھر والا اب دیکھ رہا ہے تو سر کے بل دکھائی دے رہے ہیں یعنی لمحوں میں یہ انسان سر بلند ہی ہوتا ہے سر کے بل اُلڑت ہی جاتا ہے مگر کیونکہ جاہل ہے اپنی اوقات کو نہیں پہچانتا لہذا اپنے کو سیدھا کھلا ہوا دیکھے اگر جاتا ہم سر بلند ہیں سربراد ہیں ہمارا سر اوچا ہے غریب کو یہی خبر نہیں کہ ہم لٹکے ہوئے ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو اس مالک کا کرم ہے جس نے ہمارے پیروں میں یا زمین میں اتنی کشیش رکھ دی ہے اور اب تک اُلڑ گئے ہوتے گر گئے ہوتے مگر یہ اس کا کرم تھا کہ ہم نے بنایا تو مٹکی سے بنایا یہ مسائل شہدہ کے لئے کہ بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ صحیح معرفتِ الٰہی کا یہ پروردگار کا کرم تھا کہ ہم کو بنایا مٹکی سے بنایا اس کا فائدہ ہم کو کیا ہوا مٹکی کہا چاہے بڑا پتھر ہوتا ہے ایک ڈھیلہ ہو اس ڈھیلے کو اٹھا گیا پھیک دیئے وعدہ ہمیں اڑا دیئے کہاں جائے گا یہ آسمان بچہ رہ جائے گا جتنی دیر تک آپ کا زور کام کرتا رہے گا اتنی دیر مجبوراً دور جائے گا جتنی طاقہ سے آپ نے ذیکہ ہے چاہے کسی چیز کے ذریعے سے جتنی دیر تک آپ کا جبر کام کرتا رہے گا اس وقت تک یہ پتھر یہ ڈھیلہ اوپر جاتا رہے گا اور جیسے آپ کی ہاتھ کی جی ہوئی طاقت جھڑی بیسے پھر واپس آنے لگا کیوں اس کے یہ بھی مٹھی وہ بھی مٹھی بہت ہمارے ہیں یہ زمین یہ بھی خاک ہے اور یہ ڈھیلہ جو ہے یہ پتھر یہ بھی خاصی کا بنا ہوا ہے تو کیونکہ خاک کے چکلے کو خاصی علاق کیا گیا تو جتنی دیر تک اگر اگر چھو گے اتنی دیر تک مجبور نہ لگ رہے گا لیکن جب خطرت کو آزاد کر دیا جائے گا ہر طرح کا جبر ختم ہو جائے گا تو خود بخود آ کے اپنے مرکہ سے مل جائے گا یہ مالک بنانے والے کا کرم تھا کہ اس نے انسان کو خاک اور مٹھی سے بنایا یہ انسان کی کوئی توہین نہیں ہے انسان کو خاک سے بنایا تو خاک میں اتنی کشید پائی جاتی ہے کہ جب بہرار اپنے حصے وہ روکے ہوئے ہیں نہ الٹنے پاتا ہے نہ گرنے پاتا ہے نہ تمام ہونے پاتا ہے حد یہ کہ اگر کوئی جبرن الگ بھی کر دے تو جتنی دیر تک جبر کام کرتا رہے گا اتنی دیر الگ رہے گا جیسے جبر ختم ہو جائے گا حراق اپنے مرکے سے مل جائے گا اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جتنے خاک کے پتلے ہیں لیکن لفظ کا حصہ ہو جئے گا جتنے خاک کے پتلے ہیں جتنے خاک کے پائکر ہیں جتنے خاک کے بنائے ہوئے جسم ہیں یہ جب خاک سے الگ کر دیے جائیں گے تو اتنی دیر الگ رہیں گے جب تک کسی جابر کا جبر چلتا رہے گا جب تک کسی کا زور چلتا رہے گا اور جیسے زور ختم ہو جائے گا حراق اپنے مل جائیں گے یہ ہے خاک کا خاصہ یہ ہے خاک سے بننے والے کی خصوصیت شاید یہی راستہ جب پیغمبر نے علی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے علی کو لفظ ابو تراب سے یاد کیا بھائیاتو جتنے خاک کے رشتے والے ہیں یہ جبرن علتی کر دیے جائیں تو جب جبر ختم ہو جائے گا خاکی سے حد ملے گے جتنے ابو تاری والے ہیں ابو تراب والے ہیں انہیں علتی کر دیا جائے گا جس دن جبر ختم ہوتا بھی راتوں سے در سے ملے گے اس طرح آسور محمد وعالی یہ تو خالی اقتدار کا خزانوں کا خیال ہے کہ ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے یہ رشتہ چوچنے والا نہیں ہے ساتھ کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے جو چوچنے والا نہیں ہے اس پر وہ کشیس پائی جاتی ہے وہ جد پائی جاتا ہے جو اپنے اجزاء کو بہرحال اپنی طرف کھائی کرتی ہے یہ بچی کے خضوطیت ہے اور ہر پرے میں یہی بات پائی جاتی ہے تو انسان جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر انسان کو یہ خیال ہے کہ ہم زمین کو پرخلے ہوئے ہیں وہ یہی اعتبار سے کیونکہ ہمیشہ زمین سے آدمی کا پیر لگا ہوا ہے لہذا آدمی کا خیال یہ ورنہ زمین اپنی گردش میں چل رہی ہے اور زمین ہی نہیں ہے جتنے افلاک ہیں سب جردش کر رہے ہیں اور دوہری گردش چل رہی ہے خالی یہ نہیں کہ ایک جگہ پر گھوم رہے ہیں گھومتے بھی جا رہے ہیں اور آگے باستہ بھی آگے ہی حال جو گین کا ہوتا ہے یاگر آپ گین کو زمین پر ڈال دیں تو دونوں کام ہوتے رہیں گے اپنی جگہ پر اُلڑتے رہی ہے اور پھر آگے آگے دونوں کام ہو رہے ہیں یعنی ایک وہ گردش ہے جو اس کے ذات کے اندر ہو رہی ہے اور ایک وہ سفر ہے جو اس کے منزل کی طرف آگے بستہ چلا جا رہا ہے وہی حال پوری زمین کا ہے ایک پوری کائناہ آتا ہے جو بی اکباس اپنی جگہ پر مہد گردش بھی ہے اور اس کا سفر بھی آگے پاتا جا رہا ہے یہ صورت جو ہے یہ چل رہا ہے آگے پڑھ رہا ہے دوتا چلا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کسی کو نہیں معلوم خدا جانے کتنی وسیع کائنات اس نے بنائی ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے اور ہزاروں لاکھوں میل کی رفتہ دوتا چلا جا رہا ہے مگر کائنات خط نہیں ہو رہی ہے پہلے کائنات کی آخری حد تلاش کرو تب دیکھنا مالک کائنات کہا ہے کوئی انسان اس کی آدمتوں کو پہچان سکتا جس کی بنائی ہوئی کائنات کو کوئی آج تک نہ پہچان سکا جس کی بنائی ہوئی مخلوقات کی آدمتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکا اور یہی سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے یہ کائنات یہ چاند یہ صورت جو دوتے کلے جا رہے ہیں مگر کہاں تک جانے والے کسی کو نہیں معلوم ہے ابھی تک ان کی وہ سطحوں کا اندازہ نہیں ہو سکا سمجھو کہیں یعنی ایک ہمارا صورت اس پورے نظام کو یہ دور رہا ہے اور لاکھوں پرد سے دور رہا ہے کرولوں سال سے دور رہا ہے دورتا چلا جا رہا ہے مگر فضا کی وسطیں تمام نہیں ہو رہی ہیں تو سوچئے جب اس صورت میں نظام شمسی میں یہ تنیہ وسط پائی جاتی ہے کہ کرولوں سال کی دور کے بعد بھی فضا کی وسطوں میں بھی جگہ باقی رہ گئی ہے تو جس کے طفیل میں اس صورت کو بنایا ہے جس کے طفیل میں اس کائنات کو بنایا ہے اس کی وسطوں کا کوئی اندازہ کرے گا سمجھو ہم نے گھر میں بیٹھا دیا تو وہ گھر میں بیٹھ گئے ہم نے خانہ نشیر بنا دیا خانہ نشیر ہو گئے ہم نے قید خانے میں جات دیا قید خانے میں جلے گئے ان بیچاروں کا خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے بعد سے وہ سطحے کائنات چھوٹی ہیں کائنات کے مقابلے عزیز عنہ محترم بات دور نہ جانے پائے میں یہ بزارش کر رہا تھا پرپردگار عالم نے اس کائنات کو دائرے کی شک میں گول بنایا ہے اور اس گول ہونے کا خاصہ یہ ہے کہ جب کوئی سفر شروع کرے گا اس کی اطراف میں تو یہاں سے شروع کرے گا وہ یہاں کے ختم ہو جائے گا یہ تو خالی ہر آدمی اپنے علاقے کے طور سے کہتا ہے سورج نکلا سورج جوبہ وہ نہ کہیں نکلا ہے نہ کہیں جوبہ ہے جو ہم آپ بولتے ہیں ان کا ہمارے سورج نکلتا پانچ بجے وہاں نکلتا چھ بجے وہاں نکلتا آج بجے وہاں نکلتا دس بجے وہاں نکلتا بارہ بجے نہ کہیں نکلتا ہے نہ کہیں جوبتا ہے وہ اپنے جگہ پر شکر لگا رہا ہے جب آپ کا سامنا ہو جائے گا تو آپ کہیں گے نکل آیا جب آپ کا سامنا ختم ہو جائے گا آپ کہیں گے جوب گیا ورنہ وہ اگر جوب گیا ہوتا تو پہلے دن ساری کائنات جوب گئی ہوتی ہے وہ نہ کہیں جوبتا ہے نہ کہیں نکلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک مطبع جانے کے بعد جو غائف ہو جاتا ہے تو دوسرے عادی نے سوچ جب کل کہاں سے نکلتا ہے کہاں سے نکلے گا جہاں آج دکھائی دیا تھا کبھی وہی دکھائی دیا تھا یہ تو دائرہ ہے دائرہ کے چکر جو معنی ہے کہ یہاں سے شروع کیا ہے کہیں جا کے غائف ہو گیا ہے پھر دوبارہ نکلے گا پھر وہی سے نکلے گا اسے کو اپنی جگہ پر جردش کر رہا ہے جہاں چکر ہوتا ہے جردش ہوتی ہے وہاں جو نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ نقطہ اگزام ہوتا ہے تو مالک کائنات نے پوری کائنات کو گول اسی لئے بنایا کہ یہ انسان مادی ہے یہ روحانیات کو نہ سمجھے گا مانویات کو نہ سمجھے گا عقلی باتیں اس کی مجموعی بنائیں گے تو جتنا دیکھتا ہوتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے سوجہ کریں کہ اس کائنات کا خاصتہ یہ ہے کہ جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے گومنے کے بعد پھر وہی آکے تمام ہوتا ہے جس سیر کا چاہیئے حتاب لگا لیے کاشکاری کرنے والا وہ کھیت پہ چاہ جال کے آئے درخت لگا کے آئے گندم کے دانے جال کے چلایا جو کھیتی کرنے والا ہے وہ زمین میں گیا اور جانے کے بعد اس نے زمین کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد وہاں گندم کے چند دانے یا جو کے چند دانے جال لیے جا جال کے آیا ہے گندم یا جو کے دانے کھوڑے جنوں کے بعد جو زمین کو کھولا تو والے وہ نہ کہی گندم ہے نہ کہی جو پی بھی نہیں سب مٹی میں مل گیا راک ہو گیا کھاک ہو گیا کسا ختم ہو گیا کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہاں سے کچھ چھوٹے چھوٹے درق نکل لے رہی ہم سمجھے گندم نے درق کی شکل اختیار کر دی مگر کیا کوئی شکل پر آزی ہے کوئی کھیتی کرنے والا جب دیکھے کہ گندم دمی میں غائب ہو گیا تھا بچارہ سوچ کر رہا تھا خدا نے کہاں سال گیا کہاں چلا گیا دکھائی دی راست کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پتیاں دکھائی دے رہی ہیں ان پتیوں پر کسان راضی ہے کہ انہیں تو کے لے جاؤ جا کے سرکاری بنا کے کھا لے نہیں راضی ہے کیوں اس سے کہ ابھی منتظر ہے کہ ابھی گندم کا سفر تمام نہیں ہوا ہے کچھ دنوں کے بعد دیکھا یہ پتیاں جو برامد ہو رہی تھیں یہ درستوں بھی شکل میں آگئی دو فٹ رمبہ تین فٹ رمبہ ایک درست سیار ہو گیا مگر کیا اس کو لے جا کے چھر چھر لے کھانے جیسے جانور کھاتے ہیں نہیں ابھی مطمئن نہیں ہے یعنی ابھی اس کی محنت مکمل نہیں ہوئی اب کیا ہوگا تھوڑ جو بھالیاں دکھائی دیں بھالیاں دکھائی دیں بھالیاں آگے بہننے لگی یہاں تک پھر دانیں دکھائی دیئے جب دانوں نے گندم کے شکل افیاد کر لی کسان نہائی تھی خوشی اور مسرم کے ساتھ اسے کٹ کے اپنے دھر لے آیا بھائی اس کو اور آگے بہننے لیے آپ کو آگے بہننے لیے سفر تمام ہو گیا نہ جھاس پر راضی تھا نہ درق پر راضی تھا نہ پسیوں پر راضی تھا نہ بالیوں پر راضی تھا نہ کیا آپ راضی ہو گیا چیوں اس سے کہ سفر تمام ہو گیا شروع ہوا تھا دانے گندم سے تمام ہوا دانے گندم پر جو جا کے گھنیاں دمین میں ڈال کے آئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پھر وہ بھل بننے والا ہے پھر بھل کی گشنی ازمیر کے حوالے کرتے ہیں یعنی پوری کائناہ کے ایک ہی مزاج ہے کہ جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے وہی تمام ہوتا ہے تو مالک نے آوازی میرے بندوں تم نے خاص پوس کو بھی دیکھ لیا ہے تم نے پھلوں کو دیکھ لیا ہے تم نے درختوں کو دیکھ لیا ہے تم نے ستاروں کو دیکھ لیا ہے تم نے چانسورے کو دیکھ لیا ہے جس سب کو دیکھ کے یہ اندازہ کر لیا کہ کمال یہ ہے کہ جہاں سے سفر شروع ہوا ہے اس منزل تک پہنچ جائے تو کم سے کم اپنے کمال کو پرچانو کہ تمہارا کمال جائے تمہارا کمال جائے اگر تم کسی مالک کی بارگاہ سے چلے اور دربار میں جا کے دفن ہو گئے سفر ناتمام رہ گیا کورشی بجا کے شپک کے رہ گئے سفر ناتمام ہو گیا خدانوں میں جا کے دفن ہو گئے سفر ناتمام ہو گیا سفر مکمل اسی وقت ہوگا کہ جہاں سے چلے تھے پلچ کے وحی پہنچ جاؤ اور دیکھو حجوم مسائد میں اس نفتے کو بھول نہ جانا ایسا نہ ہو کہ کم کی دنیا میں جانے کے بعد اس حقیقت سے غابر ہوتا ہو اسے یاد رکھنا اللہی لہ اذا اصابت مصیبہ قالوا انہا للہ وانہا الی راجعون صاحبان عقل وہی ہیں جو مصیبتوں میں بھی اس نفتے کو یاد رکھتے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پلچے جانا ہے تو جو بندہ خدا تک پہنچ گیا سمجھو سفر حیات مکمل ہو گیا اور جو راستے میں گم ہو گیا چاہے کرسیوں میں گم ہو گیا ہو چاہے خزانوں میں گم ہو گیا ہو چاہے اقتدار میں گم ہو گیا ہو چاہے محلوں میں گم ہو گیا ہو گم ہو جانے والے کا سفر مکمل نہیں ہوتا ہے تو جب سفر کی تکمیل خدا کی بارگاہ کا جانے میرے سمجھو کریں جب مالک کی بارگاہ میں پہنچ جائے تب سفر انسانیت سفر کمال مکمل ہو گا پہنچ جائے کون ساری مصیبت تو یہی ہیں کہ وہاں تک پہنچ جائے کون اسے کسی کو معلوم ہی نہیں جانا کہا ہے وہاں سے بھیج دیئے گئے آگے مادی دنیا میں اب جانا ہے روحانی دنیا میں معنوی دنیا میں نہ منزل معلوم ہے نہ راستہ معلوم ہے اگر راستہ معلوم ہوتا تو مذہب بنایا کیوں جاتا میں نے ایک لفظ کہا ہے مذہب کے معنی چاہے ہیں مذہب یعنی راستہ اگر ہر آدمی کو راستہ معلوم ہوتا تو یہ مذاہب بنائے جو گئے تھے اس کے معنی جب مذاہب بنائے گئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان آت ہو گیا تھا مگر مادی دنیا میں آیا خدا تک جانے کے راستہ اسے نہیں معلوم تھا راستہ معلوم ہو گیا مذہب نے راستہ بتایا مگر کتنے راستے پر چلنے والے ہیں تو تنمیان میں جم ہو جاتے ہیں کوئی آدمی دبائی جانا چاہتا ہے آپ پر یوں چلے یا یہ یہ راستہ سیدھے دبائی کو جاتا ہے وہ چل پر راستے میں ایک خواب مل گئے کہ کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہے دبائی جا رہے ہیں کہ ادھر کہاں چلے آئے کہ ایک سار نے بتایا یہی راستہ وہاں تک پہنچاتا ہے کہ دیکھیں آپ کو دھوکہ دے لی ہے اب دکار نواقف آدمی وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ ایماندار تھے یا یہ وہ دیانتدار تھے یا یہ دیانتدار ہے انہوں نے بتایا دیا یہ راستہ ہے یہ کہہ رہے نہیں یہ راستہ نہیں ہے بلکہ یہ راستہ ہے اب کیا کریں جب آدمی اجنبی ہے نادان ہے راستہ کو نہیں جانتا ہے تو جو جدھر بتا دے گا وہاں اس نے ادھر بتا دیا تھا ادھر چلے آئے یہاں اس نے کہیں اور بتا دیا ادھر چلے گئے تیس رابط میں ملا کہیں اور مور دیا ادھر مل گئے ناواقف کا خاصتہ یہی ہوتا ہے کہ جو جدھر مور دے ادھر مور جائے گا اب جو بعد میں چھوکرے کھانے کے بعد ایک منصف پجا کے تھک کے بیٹھ جیا اور نہ پہنچا تو بھئی تو جو ملا اس نے کہا بھئی کیوں آ بیٹھے یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دبائی کے بعد سے نکلا تھا ایک صاحب نے کہا ادھر جائیے ایک صاحب نے کہا ادھر جائیے ایک نے کہا ادھر جائیے جو جدھر مورتا رہا ہم مرتے چلے گئے ملا آخر تھک کے یہاں بیٹھ گئے ہیں دبائی تو کہنے ادھر نہیں آتا ہے مگر جنہوں نے راستہ بتا دی یہ کون تھے انہیں خود دبائی معلوم تھا ہم نے کچھ نہیں معلوم انہوں نے کہا ادھر چرے یا ہم جل پڑے کہ ہو سکتا انہیں غریب کو خود ہی نے معلوم بنا ہو یہاں چاہر مورتیا لہذا اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جنہیں خود معلوم ہو کہاں جانا ہے ایک صاحب سے ہم نے پوچھ رہا دیکھئے پہلے والے نے ہم کو ادھر بتایا تھا اب دبائی جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں انہیں نہیں معلوم تھا مگر ہمیں معلوم ہے انہوں نے اپنے علم کا دعویٰ تو کر دیا لیکن ہم جب چھوکر ہیں کہاں کے پہنچے تو یہ معلومات علم کے اعتبار سے جانتے تو تھے مگر میزاجی اعتبار تھی یہ کمزوری تھی تو انہیں پہچا جیلے ہی مزہ آتا تھا چکتے دنیا میں شروعات ملتے ہیں کہ جن کے میزاج میں کمزوری کوئی بھاٹک جائے چھوکریں کھائے گمراہ ہو جائے انہیں اسی مزہ آتا ہے کوئی راستے پہ لگ جائے انہیں کوئی لعزت نہیں آتا کوئی مزہ نہیں آتا ہے تو ہو سکتا ہے آدمی ایسا ہو لہٰذا اگر آپ منزل تک جانا چاہتے ہیں تو ان ساری باتوں کا خیال لگنا ہوگا اس کے بتانے پر چلے کہ منزل جانتا ہو منزل کا جانے والا ہو اس کے بعد خالی جاننا ہی چاہتی نہیں ہے اتنا ایماندار ہو کہ دھوکہ نہ دینا چاہتا ہو اتنا دیانتار ہو کہ بہکانے میں مزہ نہ آتا ہو اور سب سے آسان تی بات یہ جہاں جانا چاہتے ہیں اب اسی نے کہا کہ جب یہاں آنا ہو تو ان کے ساتھ چلے آئیے گا یہ مالک کائنات کا کرم تھا کہ بندوں کو یہاں بھی دیا تو واپس بلانے کے انکزام بھی کر دیا انبیاء بھیجے مرسلین بھیجے اولیاء بھیجے راہنما بھیجے اسی لئے کہ بندے کو راستہ نہیں معلوم ہے ایسے ذمہلات لوگ جائیں جو انہیں لے کے ہماری بارگاہ تک آئیں اگر ان سے انسان نے کنارہ کشی کی ان سے الگ ہو گیا ان سے منعرف ہو گیا تو کہیں بھی راستے میں دھوکہ گھا کہ بھو ہو سکتا ہے مگر منزل تک نہیں جا سکتا اسے کہ یہی منزل سے آئے ہیں یہی لے جانے والے ہیں یہی منزل کے جانے والے ہیں یہی منزل تک پہنچانے والے ہیں اور یہی وہ افراد ہیں جن کو مالک کائنات نے اپنی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے اسی لئے کہا گیا تمہارا تقوی اپنی جگہ پر ہے تمہارا جہاد اپنی جگہ پر ہے مگر نہ تقوی منزل تک پہنچائے گا نہ جہاد منزل تک پہنچائے گا ایسے افراد کے بہرحال بہت آج رہو گے جو منزل کے جانے والے ہوں اور دیانتداری سے قافلے کو لے کے چلنے والے ہو اور جب بات آگئی ہے تو جملہ گزارش کروں اور آپ سے بہتر کون کہ جانے گا ایسے دیانتدار افران کی ضرورت ہے جو انسان کو لے کے چلیں اور منظر تک پہنچا دیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ چلے وہ انسان انتہائی دیانتدار ایماندار تھا اسے کہاں چلیے ہمارے ساتھ چلیے ہم دبائی کے آئیں وہی کے رہنے والے صبح سام آنے جانے والے ہم راستے جانتے آپ کو پہنچا دیں گے وہ ہم کو لے کے چلیں ابھی آدھا سبر نہیں تہہ ہوا تھا جو ملک الموت آگے ان کا تو کوئی وقت مہین نہیں رہی کب آئیں گے کہاں آئیں گے ملک الموت آگے اور کاش ہمارے پاس آئے ہوں کے تو زندگی تمام ہوگی قصہ ہی ختم ہوگی ہوتا آگے اس کے پاس جس کے سہارے ہم کرے تھے اب جو فرمانے بعد ملک الموت کے آواز تو لبائی کہنا تو ہر ایک فریضہ آئے یہ تو چلے گئے ملک الموت کے ساتھ ہم کس کے ساتھ جائیں نہیں گوھر کیا جن کو ہم نے راہنمہ بنایا تھا جن کے اشاروں پر چل رہے تھے جن کے نقصے قدم پر چل رہے تھے یہ تو چلے گئے ملک الموت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اس بچارے قابلے کا کیا ہوگا اس کاروہ کا کیا ہوگا اس بات کے جہاں جو کہ ملک کی بارگاہ میں گزاری سریں پر وردگار جس کو تو نے راہنمہ بنایا ہے ایسے کو بنانا کہ جب تک کافلے چلتے رہیں جب تک کافلے چلتے رہیں ملک الموت اس کے گھر نہ رہیں ورنہ اگر وہ راستے دہت گیا تو کافلوں کا حشر کیا ہوگا مالک رہا کہ تمہاری درخواست منظور مگر ہم نے یہ پیہ کر دیا ہے کہ جس کو ہم نے راہنمہ بنایا وہ کافلے کو لے کے چلے گا اگر ہمیں ملک الموت کو بھیجنا ہوگا تو اس وقت تک نہ بھیجیں گے جب تک وہ کافلے کو دوسرے راہنمہ کی حوالے نہ کر دیں یہی وجہ ہے کہ پر وردگار نے جسے قوم کا راہنمہ بنایا تھا انتظام بھی ایسا کیا کہ کافلے کی بات کافلے ہی سے پہتنوائی جائے لہذا یہ کام تو خارج پر شکل اعلان بھی ہو سکتا تھا یہ نہیں تو وہ صحیح مگر خدا نے چاہا کہ کافلے کے مسئلے وہ کافلے سے پہتنوائی جائے اس وقت تک پیغمبر کو نہ ہسایا جائے گا جب تک کافلے کو دوسرے کے حوالے نہ کر دیں اب آپ نے دیکھا اللہ والوں کا کافلہ میدان میں رکا ہوا ہے میرے پرغمبر اس وقت تک نہ آئیے گا جب تک کافلے کو دوسرے کے حوالے نہ کر دیں گا پرغمبر نے ہاں کو پر گمانگوز مولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا پرغمبر نے کافلے بشریت کو دوسرے رہنما کے حوالے کر دیا اور جب اس کے جانے کے وقت آئے گا وہ تجھے کا حوالے کر کے جائے گا جب تک کافلے چلتے رہیں گے رہنماوں کا سرسلہ باقی رہے گا اب اس لفظ کو یاد دکھئے گا یعنی وہ کافلے کبھی منظر تک نہیں جا سکتے جو آئے سے رہنما سے وابستہ ہو جائے جن کا سرسلہ کہیں جا کے چھوٹ جائے اسے ایک نیک نسل کو تو تباہ ہونا پڑے گا ضرورت ہے کہ اس سرسلے سے وابستہ ہو جائے کہ جب تک کاربا چلتے رہے میرے کاربا رہے کافلے خط ہو جائے مگر رہنما کا سرسلہ خط نہ ہونے پائے تو عزیزان محترم میں یہ گدارش کر رہا تھا کہ انسان کا سفر حیات واقعا تمام ہوتا ہے تو مالک کی بارگاہ پہ جانے کے اس بارگاہ تک پہنچنے کے بعد اسے ضرورت ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے وابستہ رہے جو اس منزل تک پہنچانے والے ہیں جو اس منزل کے جانے والے ہیں جو بندے کو خدا سے ملانے والے ہیں اسی کام کے لئے مالک نے انبیاء کو بھیجا مرسلین کو بھیجا ایمہ کو موجین کیا اوسیہ کو موجین کیا تاکہ اس قافلے بشریت کو مالک کی بارگاہ تک پہنچا دیں اور انتہائی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ پہنچا دیں اسی لئے تم متقی ہو جاؤ جب بھی اس بات کی زمانت نہیں ہے جب منزل تک پہنچ جاؤ گی تم جہاد کی تبیل اللہ کرو اپنی توانائی طاقت کو سرب کرو رہے خدا میں مگر اس کے بعد بھی زمانت نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ جاؤ گی لہٰذا درمیان کی ایک کڑی واقعی رہ گئی ہے وقت تک ہوئے رہے وسیلہ خدا کی بارگاہ تک جانے کے لئے وسیلہ تلاش کرو وہ جو وہاں تک پہنچا سکتا ہو کوئی شک نہیں سکتا میں نے دن میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے آمال خیر ہمارے آمال صالحہ ہمارے نیک آمال یہ سب وسائل ہیں خدا کی بارگاہ تک لے جانے کے بعد اور جس کی بہترین علامت اور جس کا بہترین ثبوت ہمارے آمال کی نیت ہے ہم دو رکعہ نمازی پہنچوں کیا کہتے ہیں دو رکعہ نماز پہنچوں کیا کہتے ہیں قربطن اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے تو اگر یہ نماز قریب نہیں بناتی ہے تو نماز کیوں پہتے ہیں اگر نماز بندے کو خدا سے قریب نہیں بناتی ہے تو قرب خدا کے لئے نماز جو پہتے ہیں قرب خدا کے لئے گانا گانا شروع کر دیں قرب خدا کے لئے جھوٹ بولنا شروع کر دیں قرب خدا کے لئے غیبت شروع کر دیں یہ کام تو نہیں ہوتا ہے کیوں دیکھ ہم جانتے ہیں جھوٹ خدا تک نہیں پہنچائے گا غیبت وہاں تک نہیں لے جائے گی برائیہ وہاں تک نہیں لے جائیں گی بدکاریہ وہاں نہیں لے جائیں گی یہ نماز لے جائے گی یہ روضہ لے جائے گا یہ حج لے جائے گا یہ زکاہت یہ عمال خیر تلاوہ صدقات قیرات یہی وہ عمال ہیں جو بندے کو خدا کی بارگاہ تک لے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ ان عمال میں نیت ہوتی ہے قربت خدا اس لئے یہ سارے عمال وہ جو خدا سے قریب تر بنانے والے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمال خیر بہترین وسیلہ ہیں بندے کے خدا تک جانے کا مگر وہی مسئلہ جس کے رب میں نے بھی اشارہ کیا تھا یہ راستہ وہی ہے جو وہاں جاتا ہے مگر درمیان میں آدمی بہت نہیں جائے گا اس کی زمانت کونگی درمیان میں آدمی بھجک نہیں جائے گا کسی کہنے میں نہیں آ جائے گا اس کی ذمہ داری کون لے گا اس لئے ضرورت پونکی درمیان میں ایسے ذمہ دار فراتی جو ان نمازیوں کے قاسلے کو لے کے چلیں جو ان حج والا و زکاة والا کے قاسلے کو لے کے چلیں یعنی یہ نماز انسان کو قریب تر بنا رہی ہے مگر اس آخری منزل خرب تک جانے کا کوئی وسیلہ انسان کے پاس سواء اس ذات بابرکات کے نہیں ہے جس کو پیغمبر اسلام کہا گیا پیغمبر پہلی شقیت ہے پہلی حدثی ہے امت اسلامیہ کے لیے جو بندوں کو امت کو چاہنے والوں کو ماننے والوں کو پربردگار عالم کی بارگاہ تک لے جانے والا ہے اور اگر وہ پہلا نہ ہوتا تو دوسرے کا انتظام پربردگار اس کے ذریعے نہ جارا اس لئے مالک نے اسی کے ذریعے اعلان کرایا جس کا میں مولا اس کا یعنی مولا اس لئے کہ پہلا راہما پہلا وہ ذمہ دار جو بندوں کو خدا تک لے جانے والا اس امت کے لیے سرکار دو عالم کو قرار دیا گیا ہے اب یہاں پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جو مناسبتاً جو چاہتے کرے گزارش کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ جو انسان کوئی بات پہلے سے تیع کر لیتا ہے اور اس کے بعد آیات یا روایات کو پڑھنا شروع کرتا ہے اس کی ساری پریشانی ہوتی ہے کہ آیت کی کون سے تعویل کی جائے حدیث کے کون سے معنی بیان کی جائے تاکہ جو ہم نے تیع کر لیا ہے بات اس کے خلاف نہ ہونے پائے امت میں کچھ افرادش ہی پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے کو بے نیاز سمجھ لیا نہ پیغمبر کی ضرورت ہے نہ کسی امام کی ضرورت ہے نہ درمیان میں کسی وسیلے اور ذریعے کے ضرورت ہے ہم خود اپنے وسائل سے وہاں تک جا سکتے ہیں پرولدگار کہتا آپ نہیں جا سکتے وطیلہ طلاقی ہے بندہ یہ کہتا نہیں پرولدگار ہماری طرف سے آپ بلکل مطمئن ہیں ہمیں کسی بھی ضرورت نہیں ہم آ جائیں گے خدا کہتا تو متقی ہونے کے بعد بھی نہیں آ سکتے ہمیں اتنک اللہ کے بعد رہائے کہ وسیلہ تلاش کرے مگر بندے کا خیال یہ کہ نہیں ہم جا سکتے ہیں اب ظاہر ایک طرف آیات و قرآنی اور اس کے بعد پھر مالک نے اور ذرا وضاہت سے وضاہت سے اعلان کر دیا ان سے بتا تو پیغمبر یہ میرے بندے تو ہیں لیکن اپنے نفت و ظلم کے بیٹھ چوئے ہیں جنہگار ہیں خطاکار ہیں ماتیتکار ہیں آپ انہیں بتا دیئے کہ یہ اگر اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ لِلْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ یہ بندے ہمارے جب انہوں نے اپنے نفت و ظلم کیا پیغمبر اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور پیغمبر بھی ان کے حق میں اس سے اخوار کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْبَى بَنْرَقِيمَا تو دیکھیں کہ پروردگار کس طرح توبہ کو قبول کرتا ہے اور بندوں پر مہربانی کرتا ہے گناہ کریں ہم توبہ کرنا ہے ہم کو پیغمبر کے پاس آئیں وہاں آکے استغفار کریں اور نبی نے استغفار کرے وہ کیوں کرے گا وہ تو نہ گنہگار نہ خطاکار نہ اسے کوئی جرم کیا ہے نہ اسے کوئی غلطی کی ہے وہ کیوں استغفار کرے گا فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُمُ اپنے لئے نہیں ہی نہیں جوار پیغمبر اگر ان کے حق میں استغفار کر دے گا تو ہم انہیں معاف کر دے گے اور اگر نہ کرے گا تو اللہ کی استغفار کرتے ہیں ان کی زبان کی کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے ان کے عمال کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ آئے پہلے خود استغفار کریں پیغمبر کے سامنے گناہ کر اقرار کریں اور پیغمبر ان کے حق میں استغفار کرے تو پروردگارِ عالم مہربانی کرے گا وہ نہ نہیں کرے گا معاملہ بندی و خدا کے دنگیان تھا اللہ نے دنگیان پیغمبر کو رکھ دیا پیغمبر کوئی مالک تو نہیں ہے پیغمبر کوئی صاحب شریعت نہیں پیغمبر نے کوئی قانون بنایا نہیں ہے حلال حرام ان کے لحظہ تیار کیا ہوا رہی ہے سارا قانون تیرا سارا دین تیرا سارے بندے تیرے تیرا گناہ کیا ہے یہی گناہ کرنے والے یہی معافی مانگنے والے تیرا گناہ کیا تو معاف کرنے والا ذرہ میں تیسے آگلی کرے کیا کام ہوئے پیغمبر کی کیا ذریعت ہے مگر پروردگار نے کہا ہم اس وقت ماف نہ کریں گے جب تک یہ ان کے پاس نہ آئیں اور جب تک یہ ان کی حق میں استقبار نہ کریں گے لاکھ بندے نے چاہا تھا کہ بے نیاز ہو جائیں لاکھ انسان نے چاہا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ استقبار کے ذریعے مسائل کو حل کر لیں اور پیغمبر کی ضرورت نہ پڑے پروردگار نے کہا ہم توبہ کو بھی قبول نہ کریں گے جب تک یہاں نہ ہوگے ہم تمہارے استقبار کی کوئی قیمت نہ لگائیں گے جب تک پیغمبر کی بارگاہ میں نہ ہوگے اب اس کے بعد انسان کیا کرے اب کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر ایک نئی ترکیب نکلی کسی ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ گناہگاروں کو چاہیے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں آئیں اور آگے پیغمبر کے سامنے استقبار کریں توبہ کریں اور نبی بھی ان کے حق میں دعا کر دے استقبار کر دے تاکہ ان کے گناہ ماف ہو جائیں مگر یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب پیغمبر میں سے سجائے بیٹھے ہو گناہگاروں کے لائن لگی ہو سب آئیں استقبار کریں نبی بھی حرے کے استقبار مصرے پہ دوسرا مصرہ ہاں لگاتے رہیں خدا سے کہتے رہیں اور ان سب کے گناہ ماف کر دی جائیں کیا کہنا کرم پروردگار کا یہ ایک دور کے ایک شہر کے چند لوگوں کے لئے بہت ہمارے ہیں یعنی یہ کام کون کرے گا حضور اگر مدینے میں رہتے ہیں اور یہ آیت نازل ہو گئی ہے تو جو مدینے کے رہنے والے یا آتراس مدینہ کے رہنے والے سو دو سو پانس سو ہزار دو ہزار ناز دولار چلی آگئے پیغمبر کی بارگاہ میں استقبار بھی کر دیا اور نبی نے بھی استقبار کر دیا ان کی بخشی کا سامان تو ہو گیا تو یہی پہلے صاحب صاحب بتا دیا ہوتا کہ ہم نے پیغمبر کو مدینے والوں کے لئے رحمت بنا کر بھی جائے ہم پہلے ماہ بھی سوکے بیٹھ جاتے ہیں نہ توگا کہ کوئی ضرورت ہے لے استقبار کی جو ہوتا ہے کہو بلاکہ انجام تو معلوم ہے لیکن اللہ نے رحمت تو بنایا تھا عالمین کے لئے اور ذریعہ بنایا تنہا مدینے والوں کے لئے یہ کونسی رحمت ہے جو مدینے والوں کے لئے ہے اور اعلان عالمین کے لئے ہے تو اگر پیغمبر کو عالمین کے لئے رحمت بنایا ہے کسی ایک دور کے لئے نہیں کسی ایک جگہ کے واقعے سے نہیں ہے تو پیغمبر کی مہربانی کو عام تو ہونا چاہیے جب اب مسلمان پریشان ہیں ایک طرح رحمت ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ مدینے والے مکہ والے چین والے جاپان والے سب پیغمبر کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں اس دور والے اگلی شدی والے اس کے بعد والے اس کے بعد والے رحمت العالمین ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر ایک کو وجود پیغمبر سے فائدہ ہو دوسری طرح مصیبت کیا گئی ہے کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے انتقال فرما گئے اب مسلمان کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ کرے تو کیا کرے اسے کہ اگر ہر نسل کا آدمی ایک ہی پیغمبر کے ساتھ لگا رہا تو باقی لوگوں کیا ہوگا جو بارگاہیں سجا کے بیٹھے ہیں جو دربار لگا کے بیٹھے ہیں سب پیغمبر سے لوگ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسان حالی نہیں جہاں تاری سکر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ساری برکت پیغمبر کے رحمت و کرامت کو ایک دور میں محدود کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد لوگ ان سے الگ ہو جائیں پھر ہم رہیں گے آپ رہیں گے یہ صاحب اقتدار وہ صاحب خزانہ وہ صاحب بیت المال لوگ ان کے سامنے آگے سر جھکائیں اب پیغمبر اسلام کا کوئی کام نہیں اس لئے پیغمبر اسلام کو اس منزل پر لاکے کھڑا کیا گیا کہ جہاں حضور کی حیثیت ایک عام انسان ایک عام امتی بنکہ شاید اس سے کچھ کم ترس میں اس لفظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ پہچانیں گے جو باتیں میں دوپہر میں عرض کی ہے وہ آپ کے دین میں ہیں لیکھ اس کے بلاوہ ایک بات دو دارش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام دنیا سے جانے کے بعد انتقال فرمانے کے بعد یا موت کے درمیان میں حیث ہو جانے کے بعد کیا پیغمبر اسلام کی باقی ہے جو وہی ہے جو ایک مردے کی ہوتی ہے علاوہ اس کے کہ شہیدان راہِ خدا اگر ایسے زندہ ہیں کہ قرآن اسے مردہ کہنا گوارنج کرتا ہے تو پیغمبر اسلام کی منزل تو ہر شہید راہِ خدا کے یقین پلند کر نہیں میں تو اس سے بالاتر منزل دیکھتا ہوں پیغمبر کے بارے میں سوچنا کہ ہم کہیں گے تو وہ سنیں گے کیسے وہ تو مر چکے ہیں ہم بلائیں گے تو وہ سنیں گے کیسے وہ تو مر چکے ہیں وہ کسی کے کام پر اسے آئیں گے وہ کسی کے آواز پر لگ بہے کیسے کہیں گے اسے وہ تو مر چکے ہیں پیغمبر تو پیغمبر ہیں امتی تو امتی ہے مسلمان تو مسلمان ہے انسان تو انسان ہے ہم نے تو مرنے کے بعد جانوروں کو سنتے ہوئے دیکھا ہے توجہ فرمانے ہم نے تو مرنے کے بعد جانوروں کو سنتے ہوئے دیکھا ہے آپ کی سمجھ میں انسان نہیں آتے ہیں مسلمان نہیں آتا امتی نہیں آتا پیغمبر نہیں آتا ہے پس یہ قرآن کی تاریل خلیلِ خدا نے کہا پروردگار ہم کو یہ منطق دکھلا دے کہ تُو مردوں کو زندہ کے شیکر تاریل قرآن مجید ہے یہ کوئی روایت نہیں ہے میں صحیح کتاب کیلے خیلط کتاب یہ قرآن مجید کی آیت ہے پروردگار یہ دکھلا دے کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے آبادہ ابراہیم پریشانی کی بات کیا ہے فَخُضْ أَرْبَاتَ مِنَتْتَحِر چار پرندے پکڑ لو ابراہیم نے پرندے پکڑ لیے کائنے زبا کر دو جناب ابراہیم نے زبا کر دیے کائنے چکلے چکلے کر دو اس کے بعد اَلَا كُلِّ جَوَلِ مِنْهُنَّ جُزَا ایک ایک چکلہ ایک ایک حصہ ایک ایک پہاوی کو جا کے رکھاؤ خلیلِ خدا گئے جانبروں کی چکلے قیمے گوش اور جا کے پہاویوں پر رکھتے رہے اب انہیں گلاؤ انہیں پکارو خلیل ہاتھ جو کے گزاری کرتے خدایا مرنے کے بعد تو انسان نہیں سنتا ہے مرنے کے بعد میں چلا جاؤں گا لوگ چلاتے ہیں پکاتے ہیں میں نہیں سنوں گا تو جانبروں کے بارے میں جا رہا اور خلیل مرے نہیں چکلے چکلے ہو گئے آواز آتی ہے تم بلا کے تو دیکھو تو پکار کے دیکھو یاتین ہے کہ ساہیہ یہ دور جائیں گے خلیلِ خدا نے آواز دی اور سب دور گیا گئے تو مسلمان سے پوچھے یہ موت کہاں چلی گئی یہ قیمہ کہاں چلا گیا یہ گوشت کے چکلے کہاں چلے گئے یہ جسم کے انتظار کہاں چلا گیا یہ آوازیں کیسے سنیئے کیسے جلے آئے ارے کیسا یہ کیسا اسلام یہ کیسا ایمان جو اپنے پرغمبر کے پرندے کے برابر میں سمجھتا ہو اور اس کے بعد ہے کوئی روایت نہیں کوئی آیت نہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ حضور مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں کونسا قرآن پڑھا ہے جس میں کچھ نہیں ہے کونسی روایت پڑھی ہے کونسی حدیر پڑھی کچھ نہیں ہے یہ بہت عجیب و غریب پن ہے جو ہر دور میں استعمال ہوا ہے آج تک استعمال ہو رہا ہے جب کوئی آدمی کچھ زیادہ پڑھ کے بہتتا ہے تو اس کے بعد ایک ہی آرٹس ہوتا ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں پڑھا لکھا ہے جب اس کو اپنے کوئی بات پیش کرنا ہوتی ہے محمد لغو لا طائل بیکار بے رب تو اس میں ایک ہی حربہ ہوتا ہے جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں نے تو کہی کچھ نہیں دیکھا ہے اب ہر آدمی لرس گیا کہ بھئی یہ تو پہلے لکھتے آدمی ہیں پچاسوں کتابیں پڑھیں ہیں صحیحوں اور تفصیلیں دیکھیں ہیں روایتیں پڑھی حدیثیں پڑھیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے تو اس کے معنی کے واقعہ نہیں ہوگا اب جتنے چھوٹے بھائی ہیں ہاں دو دو کتاب کو پڑھے ہوئے سب اسی جملے کو لے ہو رہے ہیں جناب کوئی روایت نہیں ہے کوئی آئے تھے فولان صاحب نے فرمایا ہے کتے قابل جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اب یہ ان کے کون سمجھائے کہ ہو سکتا ہو مگر وہ بچارہ کہاں کہتا کہ نہیں ہے میں نے ایک لفظ کہا ہے وہ بچارہ کہاں کہتا کہ نہیں ہے کہتا کہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی میں نے ایسی کوئی آیت نہیں دیکھی تو مسئلہ یہ کہ آپ نے دیکھا رہی ہے یہ تو بچارہ خود بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہے کہ میں نے ایسی کوئی آیت کو ایسی روایت نہیں دیکھی ہے اور یقینہ نہ دیکھا ہوگا کہ دیکھتا تو وہ ہے جس کی نگاہوں کو پردے نہ ہوں اے صلوات پلے محمد و حلو حمد میں نہیں دیکھتا صلیف صالحین میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا اور اس کے بعد ایک ایک کسیرت ہی کہاں کے سامنے کہ سب وہی کام کر رہے تھے مگر کہہ دینے میں کیا خرش ہوتا ہے ایک پتہ اتنا اونچا کوئی لفظ استعمال کر دو کہ دو چار در ذہن تو مروف ہوئی جائیں کہیں کوئی صیرت نہیں ہے کوئی پردار نہیں ہے مدرگوں نے یہ کام نہیں کیا صحابہ اکرام نے نہیں کیا پھلا تابعی نہیں کیا اس کے بعد ایک ایک کتاری پڑی ہے تمہارے میں سب نے کیا مگر اتنی ہمت اس میں ہے جو اتنے بڑے دعوے کے بعد پھر کتاب اُلچنے کا ارادہ کرے پھر روایات کو دیکھنے کا ارادہ کرے اور دیکھئے کہاں کیا ہے اور چا نہیں ہے چالی اس طریقوں سے پیغمبر اسلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے علماء اسلام کی کتابوں میں اور اس کے بعد جو زیادہ پڑھے لکھے فرما رہے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں اور اس کے لئے فن ہوتا ہے جہاں تک میں نے دیکھا صحیح کتابوں میں نہیں ہے جیسے کہ مثلا تب جیسے کہ فولانے نہیں لکھا فولانے نہیں لکھا اب دو کے نام بھی لے لیے یہ فن ہے یہ بات کہنے کا ایک صحیحہ ہے بات کہنے کے فن ہے جہاں تک میں نے صحیح کتابوں کو دیکھا کہیں صحیح کتابوں میں یہ بات نہیں پائی آتی اور اس کے بعد دو نام دے لیے وہ بیچارہ پہننے والا یہ سمجھا کہ کسی کتاب میں نے یہ بطور مثال دو کا نام لیا اگر کسی نے کسی صحیح کتاب میں نکال لیا اور لے کے پہنچا جناب یہ تو ہے کہنے میں دو ہی کا نام دلیا تھا میں نے آج ہی دیکھا ایک صحیح کے بیان میں وہ نے فرمایا کہ جہاں تک صحیح اور مصانی دو اس پر کا تعلق ہے اس میں کہیں یہ بات نہیں پائی آتی ہے اور اس کے بعد مثال میں دو کا نام دلیا ترمیدی میں آئی ہے اور مثلا نسائی جہاں نہیں ہے دو کا نام دلیا اور اس کا جو کسی نے کہا اور ابن ماجہ نے تو لکھا ہے چھائے کتابوں میں صحیح ان کا شمال بھی تو ہوتا ہے کہ لے میں ان کا وہاں نام دلیا تھا میں تو دو ہی کا نام دلیا تھا ان کیا نہیں تاکہ مروب ہونے والا پہلے دعاوے سے اتنا مروب ہو جائے کہ دوبارہ دیکھنے کا ارادہ ہی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی دیکھ رہے تو ہم پہلے کے شکر ہیں کہ ہم نے دو کا نام دلیا ہے وہاں نہیں ہے اگر کسی کا نام دلیا تو ہم کیا کریں مگر انسان اگر یہی طے کر لے کہ خالی دنیا تو دھوکہ دینا ہے اس کے مذہب کی کیا ذکوش ہے دھوکہ دینے کے رات لاکھوں رات سے پھلے ہوئے ہیں ایک دینِ خدای باقی ہے جہاں دھوکہ دینے کے بعد اس کے بہت سے راتیں پھلے ہیں لیکن دینِ خدا میں تو انسان دیانتداری کی بات کرے اگر دین میں بھی دیانتداری نہیں تو دنیا میں کہاں دیانتداری پیدا ہوگی کون سے جگہ ہوگی جہاں دیانتداری پیدا ہوگی سرکار دو عالم نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے یہ میرے مرنے کے بعد میری زیارت کری وہ ویسے ہی ہے کہ منظارنی زیہیاتی جیسے زندگی میں میری زیارتی اور اس کے بعد جو کلم اچھاتا ہے کوئی روایت دنیا میں ایسی نہیں پائی آتی کہ حضور نے اپنے مرنے کے بعد زیارت کی لکھاؤ اور جو فرماتے ہیں منظارنی باہد مماتی جو میرے مرنے کے بعد میری زیارت کرے گویا کہ اس نے میری زندگی بری زیارت کی اور جیسا کہ منظارنی آئے کہ زیارتی قبور تو مومنین کے واسطے ہیں پیغمبر تو پیغمبر ہے خود سرکار دو عالم جو تشریل آیا کرتے ہیں کہ بقیم معصوم عالم کا کردار صحابہ کرام کا کردار سب آتے ہیں خبرتان بقیم اپنے مردوں کو سلام کرنے کے لیے ان کی زیارت کرنے کے واسطے ہیں جانا ان سارے مردوں میں تردم تھا کہ آنے والے زیارت کرے سلام کرے سب سنتے تھے ایک تنہا پیغمبر ایسا ہے یہ عظمت پیغمبر کے نفس چاننے کا نسکی ہے اور میں نے ایک فقرہ دیکھا کوئی انتہائی کلچرس ہے جنگر اچھی ہے کہ کبھی کام آئے گا یہ سپیکر کے موجود اور سب سے بلے راس و رئیس یہ سپیکر کہیں کہ پیغمبر اسلام مرنے کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں رہے کہ ایک انسان تھا دنیا میں گوشت کوشت کے ساتھ زندہ رہا اور اس کے بعد مر گیا خات کو مل گیا خساہ ختم ہو گیا اب تو خالی مسلمانوں کام یہ کلمہ پڑھتے رہے بڑھ اور اس کے علاوہ اور کوئی حیثیت پیغمبر کو علیق سے نہیں رہی جا سکتی ہے اس نے ایک انسان سے بشروم نسلکم جیسے سارے بشر مر جاتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں وہ اسے ماد اللہ مر کے فنا ہو گئے اور خساہ ختم ہو گئے لہذا اب قبر تک جانا توسل ان سے درخواد کرنا ان کے بارگاہ میں گزارش کرنا کہ پروردگار عالم سے کچھ کہہ دیں اور اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے اللہ ہمارے گناہوں کا معاف کر دے اب یہ کوئی کام ہونے والا نہیں ہے اور کسی مردے کے ساتھ ایسا برطاو کرنا انتہازی کہ اسے مرنے کے بعد کوئی حیثیت دی جائے یہ بدات بھی ہے شرک بھی ہے کبر بھی ہے اور خدا جانے کیا کیا قیامتیں ہیں اور اس کے بعد جب یہ کتاب چھپی اور ظاہرِ گاج کرتوا جو ہوتی ہے کتاب چھپی تو کتاب کے مقدمے میں مصنیم سے ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی مصنیم کتاب چھپتی ہے اس میں ایک باپ کا اضافہ ہو جاتا ہے مصنیم کا تعارف حضی کتاب کی حمد لوگوں کے معلوم ہو مرے اس حمدی سے باداروں کتابیں بکر رہی ہیں جو درہن چار درہن تو اس کی حیثیت کیا ہوگی یا جو دوبارہ کتاب کو شائع کرتا ہے وہ کتاب کے مقدمے میں یہ ضرور لکھتا ہے کہ اس کتاب کے مصنیم کون صاحب سے ان کی حیثیت کیا تھی ان کی شخصیت کیا تھی لہذا آپ جو کتاب چھپتے آئی تو مقدمے میں ان کی شخصیت کے بارے میں ایسے عالم ایسے بازل ایسے قابل ایسا مفسر قرآن نہیں پیدا ہوا ایسا محدث نہیں پیدا ہوا ایسا صاحب کرامات نہیں پیدا ہوا صاحب تمالات نہیں پیدا ہوا اور لکھتے لکھتے آخر میں زور قلم یہاں تک آیا کہ ان کی شخصیت عالم اسلام میں اتنی عظیم تھی کہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو دم نگر دیا گیا تو ایک مدت تک لوگ ان کی قبر پر حاضنی دیتے تھے اور ان کے قبر کے فیود و برکات حاضن کرتے تھے ایک مدت تک لوگ آتے رہے اور ان کی قبر کو بوسا دیتے رہے ان کی قبر کو مچن کو آنکھوں سے لگاتے رہے اور ان کے فیود و برکات ایک مدت تک مرنے کے بعد بھی قبر سے قوم تک پہنچتے رہے اور اس کے بعد ساری کتابیں لکھنا ہے کہ پیغمبر مرنے کے بعد کوئی حیدیت نہیں ہوتے یہ سرواد پڑے محمد ہوتی ہے اس پرودگار کے انتظامات بھی کیا عجیب و غلیب ہوتی ہیں ہر انسان خدا انتظام کو نہیں ہمیں سکتا اس لئے کہ ہر اس فطری بات ہے فطری بات ہے جس سے انسان کو زندگی میں لگاؤ ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کی قبر سے انسان کا لگاؤ ہوتا ہے ایسا ہے کہ مر گیا تو آدمی رشتہ توڑ لے گا تعلقات ختم کر لے گا لوگ آتے ہیں قبر پر فاتحہ پلنے کے لئے آتے ہیں اس کی عظمتوں کا احساس لے کے آتے ہیں اس سے وید و برکان حاصل کرنا جاتے ہیں یہ فطری مصرہ ہے اب جو انسان کی تاریخ لکھی گئی تو وہ فطرت کام آگئی ہے چاہے ایسا واقعہ ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو مگر لکھنا ضروری ہے تاکہ معلوم ساہد شخصیت تھے ساہد کرامہ تھے ساہد کمارہ تھے یہ خبر ہی نہیں کہ اندر وہ نے خود کیا لکھا ہے اب بات نکل آئیت ایک جملہ سن لیے اور یہی وہ تقریب تمام وہ جو مشہور معروف کتاب ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب آج تک نہیں لکھا گیا اب آدمی کہاں 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 اگر یوں پھوٹ جائے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے جس کے ایک ایک باب کے جواب میں اٹھائیس اٹھائیس جلدیں لکھی گئی ہوں اس کے بارے میں ٹائٹی میں لکھا گیا یہ وہ کتاب ہے جس کا آج تک کوئی جواب بھی لکھا گیا توہفہ اس نہ شریع اب تو اردن بھی آگئی ہے اور اس کے ٹائٹی میں لکھا جاتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا آج تک کوئی جواب دینے والا نہیں پیدا ہوا جس زمانے جو کتاب پریس سے آئی ہے اسی زمانے بارہ جلدوں میں جواب آیا ہے مگر الا افسار احمق شاہو ایک جلد کی کتاب دکھائی دیتی ہے بارہ جلدیں نظر نہیں آتی ہے اٹھائی جلدیں نہیں دکھائی دیتی ہے بارہ کتاب ہے تو اس میں کتاب میں مصانیف نے جو اپنا نام لکھا تو جو اصل نام ہے وہ نہیں لکھا دیکھئے آپ یہ سب جانتے ہیں کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے توہفہ اس نہ شریع مگر جو انہوں نے اپنا نام لکھا عبد حقیر بندہ ناتیر لکھتا ہے تو اپنا جو نام لکھا وہ ان کا نام نہیں ہے جب کتاب منظر عام پر آئی اور اس کے ابواب کو لوگوں نے یہ ساتھ حالی میں اسلام نے کھلچن مجھ گئی ہے ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی یہ قیامت آگئی اتنی اونچی کتاب آج تک لکھی نہیں گئی جسے گویا کہ مذہب اہل بیت اور مذہب محبان اہل بیت بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ایسی کتاب لکھی تو لوگوں نے کہا حضور آپ کی اتنا اونچا کارنامہ انجام دیا آپ کے توازوں اور خاکساری کی حد ہو گئی کہ حضور نے اپنا نام نہیں لکھا ایسی ایماندارہ نہ خدمت کون کرتا ہے اتنی اونچی کتاب لکھی جائے جس کے بارے میں سو سال بعد تک یہ اعلان ہوتا رہے کہ اس کا جواب نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے اور مصنیب اپنا نام تک لکھی دوسرے کے نام سے کتاب لکھی لوگوں نے کہا حضور آپ کی دیانت داری کی تو حد ہو گئی ارے ہم تو اس سے چھوٹی کتاب لکھی لکھی لیتے تو باپ دادا سب کا نام چھاک لکھی اور آپ کے اتنی اونچی کتاب لکھی اپنا نام تک لکھی لکھی کہ لوگوں نے معلوم تو ہوتا کہ یہ خدمت کس نے انجام دی ہے یہ کارنا رہا کس کا ہے کہلے تم نہیں جانتے ہو حالات بہت غیاب ہیں یہ قوم بڑی خطرناک ہے اگر اس کو معلوم ہوگا کس نے لکھ آئے بھی مجھے زندہ نہ سو رہے گی یادہ حالات کی نزاکت کا تقاضہ یہ تھا کہ میں اپنے نام کے بجائے دوسرے کے نام لکھوں وہ نہ میرے زندگی خطرے میں پہلا ہو جائے گی قیامت آ جائے گی کہے والے کہ حضور تو یہ بیس طبیت جو آپ نے سیاہ کیے ہیں تقیئے کے خلاف یہ خلافات پولے محبت جو اتنی محنت آپ نے فرمائی یہ قبر بھی ہے اور بیدت بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے اور حق پوشی بھی ہے اور کپردہ پوشی بھی ہے یہ دنیا کا سارا ہنگامہ جو آپ نے کھلا جیا ہے تقیئے کے خلاف وہ بیچارے یہی تو کہتے ہیں کہ جانس زندگی خطرے میں ہو وہاں اس حقیقت کا اعلان نہ کرنا چاہیے جو زندگی خطرے میں پہنچائے یہ تو آپ نے پہلی سطر میں کیا ہے یہ پروردگار عالم کے انسنامات ہی نے کوئی نہیں پہچان سکتا ہے حق کے خلاف کوئی ناکھ بولنا چاہے مگر ایسا ہی بولے گا کہ حق پہچان لیا جائے بس عزیزان محترم یہ بات تمام ہو گئی بس چند جملے مسائب اور تذکرہ مکمل یہ تو سرکار دو عالم کی اپنی آدمت ہیں اور اس کے بعد خدا جانتا ہے اولاد پیغمبر آل رسول اگر کسی کمال کے مالک نبی ہوتے تو خل اولاد رسول میں ہونا یہ وہ شرف تھا جس کا احترام ہونا چاہیے تھا آج یہ ذریعہ چودہ سو سال کے درنے کے بعد بھی چاہے عالم اسلام دیکھیں اور چاہے عالم کفر دیکھیں ہر جگہ بڑی شخصیتوں کی اولاد کی جگہ الگ ہوتی ہے عام انسانوں کی جگہ الگ ہوتی ہے ہم چپی بڑے ہو جائیں پر لکھ جائیں بولت مند ہو جائیں بڑے تاجر ہو جائیں دنیا میں کوئی قیامت ہو جائیں لیکن ہمارا شمال رائل فیملی میں تنیل ہو سکتا ہے ان کی حیثت الگ ہوتی ہے اس لئے کہ بڑے گھرانے کے افراد ہر جگہ عالم اسلام میں بھی عالم کفر میں بھی ہر جگہ بڑے گھرانے کے افراد کا حساب الگ ہوتا ہے اور عام گھرانوں کے افراد کا حساب الگ ہوتا ہے ساری دنیا بڑی شخصیت کا بیٹا ہے محترم ہے غریب آدم کے بیٹا کتے ہی پہ جائے اس کا وہ احترام نہیں ہوتا ہے جو بڑے آدمی کا بادشاہ کا بیٹا ہے سلطان وقت کا بیٹا ہے وزیر کا بیٹا ہے وزیر آدم کا بیٹا ہے فلح سرمایدار کا بیٹا ہے چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو مگر اسی بنیاد پر احترام ہوتا ہے کہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے ساری دنیا میں تو آج تک بڑے آدمی کے اولاد کا احترام ہو رہا ہے اور ہر بڑا بھی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا احترام کیا جائے کہ اس لیے کہ میری اولاد ہے چاہے اس کے پاس کمال ہو چاہے نہ ہو مگر پیغمبر کے اولاد اتنے کمالات رکھنے کے بعد آل رسول اتنے فضائل و کرامات رکھنے کے بعد کہ اللہ نے نبی کو وہ بیٹی بھی جو مسلح پر کھلی ہو جائے تو نور کا سلسلہ زمین آدمان تک پہت جائے اللہ نے پیغمبر کو وہ گھرانہ دیا ہے جس میں ایک ایک احساب باکمال کہ جس کے لیے قدرت نے علی سے احتمام کیا ہے یہ دنیا میں کسی انسان کے لیے ہی کیا گیا مگر کسی کو یہ خیال نہیں آیا تھی نبی کی بیٹی کسی کو یہ احساب نہیں پیدا ہوا کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے یا تو ساری دنیا میں یہ تے ہو گیا ہوتا کہ شخصیتوں کی اولاد کی کوئی قیمت نہیں دیکھیں اگر ساری دنیا میں شخصیتوں کی اولاد کی احمدیت اور عظم ساری دنیا مانتی ہے اور اسی کو تقاضہ شرافت تھی ہے تو مسلمان کی شرافت کا تقاضہ یہ تھا اور سو پچاس کا احترام بھی نہیں کرنا تھا ایک ہی بیٹی تو تھا ایک بیٹی اور ایسی باکمال کہ اگر برد میں آ جائے تو نبی اس کے لئے کھلے ہو جائے ایک بیٹی اور ایسی صاحب ایک کمال کہ پیغمبر اعلان کرے گا اگر علی نہ ہوتے تو کوئی سکھو ہمسر نہ ہوتا مگر نبی کے بعد کیا گزر گئی ہر ایک کی نگاہ کے سامنے ہے آج بھی فضا میں وہ آواز گونج رہی ہے جہاں نبی کی بیٹی سرواز ہے کہ ستھنی ہوئی آواز دے رہی ہے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں میں پیراہن پیغمبر سر پر رکھ کے بددعا کروں گی اور دیکھنے والوں دیکھا کہ مسجد پیغمبر کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ اگر سواب بھی گزرنا چاہتا گزر جاتا اب تو دیکھ لو کہ فاطمہ کا کیا مرتبہ ہے پیش پربتگاہ اب تو دیکھو کہ فاطمہ کی کیا جلارہ دے پیش پربتگاہ مگر اس کے بعد کسی کو کسی بات کا خیال نہیں ہے اور مولا کائنات کے ساری مصیبتوں پر برداج کر لیا بس آخری فکراتی دروازہ جلا علی نے سبھ لیا وہ حسین کے لاشے کو دیکھا سبھ لیا شہدادی کا پہلو شکستہ ہو گیا مولا نے برداج کر لیا اپنے گلے میں ریسمان ظلم جاندی گئی علی نے اسے برداج کر لیا جاگیر لج گئی اسے برداج کر لیا ساری مصیبتوں کو برداج کر لیا پشتر دن تک یا تی مہینے تک جو مسائف پلتے رہے مولا اکانہ ساری مصیبتوں کو برداج کرتے رہے نہ افسی نہ بددعا کی نہ تلوار کھیکی نہ مقابلے پر آئے ہر مصیبت کو برداج کرتے رہے یہاں تک وہ دن بھی آیا جب نبی کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کے بعد یہ مسائف کا سلسلہ تمام نہیں ہوا ہے یہاں تک جنازہ بھی اٹھا تو رات کی پھائی اور شہدادی کی وسیعت کے مطابق یا عمل حسن میرے جنازے میں ظالموں کو نہ لگی رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھائیے چند افراد دے جائیں اور میرے جنازے کو دفن کر دیئے گا کوئی ظالم نہ آنے پائے کسی کو معلومی نہ ہونے پائے کہ نبی کی بیٹی کہاں دفن ہو گئی مسیبتوں کا سلسلہ جو دروازہ جلنے سے شروع ہوا تھا وہ فاطمہ کے دفن ہونے تک وہی سے ہی برگر آ رہا اور سبوں کے جب یہ خبر مدینے میں پھیلی کہ نبی کی بیٹی نے انتقال کیا اور علی نے رات و رات غسل دے کر نبی کی بیٹی کے جنازے کو دفن کر دیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ ہمارے لئے بڑی ذلت کی بات ہے یہ ہمارے بات میں بڑی رسوائی کی بات ہے ہم نبی کی بیٹی کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے ہم نے جنازے کی نماز نہیں پڑی یہ ہمارے بڑی ذلت کی بات ہے علی نے کہنا جانے کب کا انتقال ہم سے دیا ہے ہم جائیں گے قبر کو کھولیں گے لاش کو نکالیں گے اور اپنے احتمام و انتظام کے ساتھ دوبارہ نبی کی بیٹی کے لاش کو دفن کریں گے جیسے کسی نے آگے کہا یا علی اب لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ فاطمہ کی قبر کو کھولا جائے دکھر پیغمبر کی لاش کو نکالا جائے اور دوبارہ نبی کیا جائے وہ علی جو تین مہینے سارے مسائب کو پرداش کر رہے تھے بس رونے والوں پر جیسے تمام ہو گئی جس غیرتکار علی نے ساری مسئلتوں کو پرداش کر لیا جیسے یہ معلوم ہوا کہ اب قبر زہرہ کو ہاتھ لگنے والا ہے روایت کا فقرہ ہے کہ شیرِ خدا کی آسی نے اُلٹ گئی قبضِ شمشین بہات رکھا ذل بخار کو نیام سے باہر نکال لیا دیکھے والوں دیکھا علی کے چہرے کے رم سرخ ہو گیا اور آگے پاکی کے دروازے کے پاس بہن گئی لوگوں نے شیرِ ذل جلال کے جلال کو دیکھا یہ علی خیرت کو ہے کہ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ قبرے بہرہ کو ہاتھ لگنا چاہتے ہیں جب تک علی زندہ ہے جو قبر زہرہ کو ہاتھ لگا سکے یہ علیہ آپ موجود تھے تو قبرے فاطمہ کی بے حلمتی نہ ہو سکی مگر آئیے اپنے لال کے دل کو ستوالیے جو پڑھ گئے گئے بس میں پڑھ گا وہ مندر میں گیا ہے وقی کے قبرے دشوار ہو رہی ہے اولاد رسول کے روزے منصیب ہو رہے ہیں قبرے فیض پر کے بعد نبی کی بیٹی خبر وہ بے نشان بنایا جا رہا ہے ارے بات کرو تا دنیا دیکھے اور بیٹی کی قبر کا نشان نہ ملے یہ کوئی دمانے کے امام کے دل سے پوچھے کیسے اس مصیبت تو پرداشت کیا جب نے آبادرہ جتے مہدرہ جس دن مجھے موقع ملا اور آج ہم آپ نہیں طرح ہم ظہورِ امام کی دعا نہیں کر رہے قبرے فاطمہ وادے اے میرے وارس اے میرے لان وہ دن کم آئے گا جب تو آگے میری قبر پر شمع جلائے جس گیران قبر کو آباد کرے نہ جانے کب تک اس مجیبت تو زمانے کے امام کو پرداشت کرنا ہے قبر دنائے گا جب وارس احماس ہا سیعلم اللذین ظلموا ایم القلب لنا انہا للہ و انہا الیک راجعون الہی بحق الظہرہ و ابیہا و بعلیہا بارے لہا جمعہ مومنیت و آمال صالحہ کی توفیق جب بیمار بحق بیمار تربلاہ انہیں شقائے کامل و عجب جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہ حج و زیارات ہیں شرعت ہیں فرچمہ اسلام کو سر بلند فرما فرچمہ کفر و شرک و نفاق کو سر لگوں فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت ظہور امام میں تعجید فرما انہوں کے ارسان و انصار و عبان موسیقی